موسیقی موسیقی مسترال حزیز رائب آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم والیکم السلام جا بات ہے واقع ایسر صاحب میکن کمال ہے تسی پینڈکوٹ دیانا اس میں نہوں پتا سی یہ بیلی ہو پینڈکوٹ تھی سر کی بیلی ہوں اشارے دے پہلے منگدا نا ناسر پر دیندے سی ان دفتران جب آپ سمجھدہ نہیں دینے کہ مجبوری تو پایا انہوں پانچسو دے دیں اسے ڈیلی کیسے آئی ہے تب ڈیلی میں کہا حکومت نہیں تلے انہی نہیں آ بھی لائی ہے لیکن جو بھی اب میں آج سا بلایا ہے بندے دی کوئی زتنی پینڈ کوٹ دی کپڑے دی عزت جی نکر رہے ہیں کہ بندہ میں انہوں کہا رہے ہیں پا جی آتے جا رہے بندہ انہوں پوچھے میری ٹائی تے واجہ بنے ہیں ادھے پینڈ کوٹ باہ کے کار گیا نا ادھے بیٹے نے دروازہ کھول کے کہن دا پاپا تو گھر نہیں ہے لیجے بلاتے ہیں بندہ آج کے پہلے میمان کو پاکستان مسلم لگنون کے ایم اینے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ینگس ایم اینے بھی ہیں پاکستان مسلم لگنون کے جناب سعید وسیم شیخ اور انتصا دینے کے لیے ہماری دوسری میمان موڈل محترمہ ماہین چودری بیلکم تو در شو جی اور ساتھ بھائی آپ کے لیے ایک سپیشل چھے رہے لگتا ہے کہ مشکل ہے ابھی دن کا نکلنا لگتا ہے کہ مشکل ہے ابھی دن کا نکلنا ہے رات کوئی اور بھی اس رات کے آگے روکے سے یہ اب رک نہیں پائیں گے میری جان زنجیر کوئی باندھیے حالات کے آگے میرا شیئر بھی تا ڈیلی ہے جی کہ ہر حکومتیں ہوئی آکھیں اسی ملک چلا مانگے ہر حکومتیں ہوئی آکھیں اسی ملک چلا مانگے تھوڑی تنہا تے زیادہ منگے آئی اسی کمیں وقت نگا مانگے تو سیدھر آجکے کرانو چلے گے اسی کدر نو جا مانگے وقی نہیں تھا کہ وہ ہم کو اتنا ستائیں گے جن کو ہم نادان سمجھتے تھے وہ اتنے اکل مند نکل آئیں گے ایک بات تو سچ پتائیں سعاد بھائی میاں صاحب آئیں گے یا سالگیرہ باہری منائیں گے میاں صاحب آئیں گے بھی اور انشاءاللہ سالگا بھی ہمیں کٹھے منائیں گے ماشااللہ اور جیٹی جسامہ دے تاٹھے کیک تاٹھے دے تے راکھے کٹھنا ہوں گے چھوٹی میں تاٹھے گی لینے سوری نہیں ساٹھا دے موٹا خراب ہو یا بھائی سار باز سے بھائی نون لیگی کہا لیا کہ جو تو کرو نکل دینا تے وائیب نو کہتے ہیں کہ انٹھے دا کاما پر چار سوٹ رکھ دینا پتہ نہیں کتوں پڑے جانا کیا ساتھ اس قسم کا ڈر چل رہا ہے آج کل نہیں سار کوئی ڈر نہیں اچھا کیسا ڈر کوئی ڈر نہیں یہ بڑی عمر والے نون لیگیوں میں تو ہے تو یہ کیا ینگسنس کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے کوئی ڈر نہیں سار نہیں ہے کوئی ڈر کوئی ڈر نہیں عمر میں چھوٹے ہیں تو کیا ہے تمہیں میرے پراہ آپ کتنی عج ہے آپ کی ساتھ 28 یار 28 میں ماشاءاللہ اور ابھی ایک سال پہلے آپ ایم اے بن چکے ہوئے ہیں 27 آپ ینگس نون لیگ کے اندر ہیں تو جب آپ لوگ کے سنٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ کو اندر گھسنے دیتے ہیں وہ اگر آپ ادھر ہوں گے تو پھر امید ہے آپ نہ گھسنے دیں ایسے گھسنے دیں ہوتا نہیں ہے کبھی ایسے کہ ایسا نکبال انکل باہر بھیج دیتے ہو یا خواجہ اسے صاحب کہتے ہو کہ نہیں بیٹے بھی آپ بہت چھوٹے ان باتوں کے لیے بڑا گائیڈ کرتے ہیں صاحب کی بڑی مہربانی صاحب گائیڈ کرتے ہیں کیا گائیڈ کرتے ہیں مطلب پلیٹیکل ورک جو بھی ہے ہم ان سے سیکھتے ہیں وہ ہم ہی گائیڈ کرتے ہیں ابھی ایسا ہوئے آپ عمومن بیٹھے ہوتے ہیں جب سنٹرل کے اندر تو آپ کے ساتھ کون بیٹھتے ہیں وہ رینڈم چیٹس ہوتی ہے رینڈم ہوتی ہے مجھے رینڈم آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے کوئی دوست یا کوئی جن سے بات چیز ہو مختلف میٹنگز میں مختلف ہوتے ہیں کلیکز تو رینڈم ہی تو کبھی ہوئے کہ ساتھ والے نے آپ کو نکال کے ٹوفی دے دی ہو نہیں سر نہیں ہے کتنی ساتھ والے نے ٹوفی ہو گئے کہیں دے میرے پاس اپنا لولی پاپ ہے مگر کیسے ساتھ اتنی جلدی امینے بن گئے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے اور خاص طور پہ ایک دفعہ پھر میں نے پہلے بھی آپ کی سیٹ پک آتا کہ میں اپنے حلقے کی عوام کا بیعت مشکور ہوں ان کے اعتماد سے یہ رسپانسیبیلٹی مجھے ملی ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بہت اچھے انداز سے میں اسے نفاؤں اور یہ ایم شور آپ کو یہ بات پتا ہے اور اور بھی آپ کے فیملی میں فرنڈز وغیرہ بھی کہتے ہوں گے یہ ماشاءاللہ ویری کیوٹ آپ کی تو ابھی تر کیوٹنس ہی نہیں ختم ہوئی ہے اور آپ یہ انکلوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں مطلب آپ کی عمر میں لڑکے جو ہیں وہ تو چودہ کس پہ ویلی جو مار رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں پکڑے دوسرے والے جاتے ہیں جس دوست نے بٹھایا ہوتا ہے اور دوست نے کہا ہوتا ہے کہ فکر نہ کر تو نہیں گرے گا جنی ماشاءاللہ سے دے گھوتا ریڈی بھی چوکلن دے جنی بائٹ ہی ہوتی ہے تو انہاں کھوتا ریڈی بھی ڈال دو مگر ماشاءاللہ کیوٹ تو آپ ہیں یہ آپ جانتے بھی ہیں thank you very much نہیں آپ جانتے ہیں نئے بات آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں میرے اردابہ کبھی کسی نے کہی کافی لوگ کہہ دے ہیں پھر مانتے کیوں نہیں سب کی مان لیتے سب سب کی مان لیتے آپ بتائیں ماہین آپ کو لگ رہے ہیں کیوٹ خوبصورتی ہوتی ہے خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا میں سپیسیفی کھوٹنیس کی بات کر رہا آپ دیکھیں آپ بہت دیپلمیٹک ہو رہی ہیں آپ بتائیں آپ اتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ کیوٹ ہیں کے نہیں ہیں کیوٹ ہیں دیکھیں اب آپ کا فیصلہ ہے کیوٹ ہیں ٹھیک ہے کام کرنا نا ووٹ ملے نہیں ہوں نا بچہ سمی کے ووٹ دے تو اسی کیوں نہیں مالشاہ کرتے اسی کتے لڑکے میں کھو نلیکشن مگر آپ کو نہیں لگ رہے کیوٹ وہ ایسے بہت صحیح ہے اپنی جگہ پہتا ہر انسان کیوٹ ہے ہر انسان دیکھیں ان کے ہی تعریف کیوں کروں مجھے یہ بتائیں ایک منٹ رک جائیں آپ ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں آپ کس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں میں آپ کی تعریف کروں گی چلیں میری تعریف کریں آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں ایک لائن سے بات نہیں بنے گی آپ بہت اچھا بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب لوگ فیمی میں بیٹھ کے بہت انجوائے کرتے ہیں اسی واسم بہت انہوں پیارا کہہ رہے ہیں تو اسے اپنا انجز کر رہا ہو یہ دیکھا نا آپ وہ جلس ہوتے ہیں حالانکہ ان سے مجھے بھائیوں والی وائپز آ رہی تھے لیکن پھر انپسے لوگ یہ فائدہ نہیں ہوا سوٹ پہننے کا آپ کو اس اٹنا ہوند ہے جن تسی آؤ گئے مگر آپ نے کبھی دیکھی اتنے ینگ پولٹیشن نہیں نہیں دیکھے ہمیشہ ایجیڈ ہی نظر آتے ہیں مگر یہ دیکھیں کیسا نیو بلڈ اس وقت نون لیک اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ان لوگوں کو تو ہم لوگ ٹرائے کر چکے ہیں نہیں مطلب ان کی گورنمنٹ کو نون لیک کو ابھی بھی آئے تو ان کو میرا خیال ہے کہ یہ دسی اند غلط ہو سکتا ہے تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم سارا جو نون لیک اندر یانگ بلڈ ہے اس کو کھیچ لیں بہتے ہیں میں نے پھر کہا ہے آپ نے غصہ نہیں کرنا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا ان کے اتنے میں سوٹ کا لحاظ کر لیتی سیریسلی اتنے وہ یو یو والی فیلنگز آرہی ہیں وہ کیوٹ سے لگ رہے ہیں ان کو آپ کو یو یو والی فیلنگز آرہی ہیں دیکھیں وہ صحیح کہتے ہیں بڑی بڑی گار ایک منٹ رک جائیں یہاں پر زندہ ہے نا ساڑھا پین پرہ مدھا پیار نا ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور آپ کو یہ ایک چیزیاں ان پر چڑ رہی ہیں صرف نون لیگ کے ویسے رہ گئے بچھا رہے ہیں ساتھ یہ کیا ظلم ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں نون لیگ میں ہوں انہیں میرے خیال ہے یانگ بلٹ سے مسئلہ نہیں ہے پی اے والن سے زیادہ مسئلہ ہے اگر یہ پی ٹی آئی میں ہوتے تو پھر پھر میں نے کچی تھی آجاتی پھر میں ایسے ایسے والا کچھ فیلنگ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں پی اے والن میں لے نہیں ہوں آپ مہرد ہیں جی مہرد اچھا تو پھر ظاہری بات ہے بھابی دیکھ ہی رہی ہوں گی شہ بھر اینان ایسے ایسے نہ کرنے انہا پابی نے ایسے ہو جا رہا ہے کبھی ایسے ایسے کا آیا ہے موقع آئے اچھا ایسے ایسے نہیں ہوا ایسے ایسے ہوا ہے مہردا بھی ہو رہا ہے کہ جنی سے انہوں کی پتہ لگنا ہے ایسے ایسے ہوں انہوں نے انہوں نے کور کیڑھے پھر ہیں انہوں نے ایک لگتے کو اٹھا گھن رہے تھے تم لوگ اب کیوں جیلس ہو رہے ہیں ہمارے گھر کا مسئلہ میرے بھائی ہیں آپ کو کیا ہو مسئلہ ہے ویسے میں نے ابھی نوٹ کیا تمہارا اور ان کا تو سوٹ کا رنگ بہت ملتا ہے اچھا پینپرا جو وہ گالچوں جو تم ہوگی ہوں گالچوں جو سوٹ کا رنگ بہت ملتا ہے ویسے بتائیں آپ سوٹ کا رنگ تو اچھا ہے نہیں ان کے جی بالکل اتنا تو آپ کیسے کی اس سے ان کے کوئی ذات کا تعلق نہیں ہے وہ تو سوٹ تو سوٹ ہے اپنے طور پر ملتا ہے جس کی مرجی طریف کروالے صرف اتنا بدا دیں کہ پی ٹی میں ہر بندے کی پریف ہو جائیں گے ان کے لئے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اور کام کر رہے ہیں اور ہمارے لئے انٹرٹینمنٹ کا کام ہے وہ بہت بڑا کاوز ہے وہ بھی مگر مہین لوگ اب آج کل بڑا کہہ رہے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے اور بہت سے مسائل کے اندر دوچار ہے اس وقت ہماری اکانومی اور ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں تو آپ آپ کیا کہتے ہیں نہیں مہنگائی تو ہوئی ہے لوگ چینج بھی چاہ رہے ہیں لیکن لوگ اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہ رہے ہیں تو اگر مہنگائی ہوئی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی کہ مہنگائی ہوئی ہے کیونکہ اس پاکستان نے لوگوں کو لاکھوں کروڑوں اور وہ کھربوں کا کاروبار دیا ہے اور ان لوگوں کا فرز بنت ہے کہ اس کا حق ادا کریں وہ ٹیکس کی صورت میں وہ جو لوگ نہیں دے رہے ہیں تو اوویسلی وہ جو لوگ نہیں دیں گے پیسہ تجوری میں بند ہو جائے گا تو اوویسلی پھر عام عوام پہ ہی بوجھ پڑے گا ان چیزوں کا یہ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ٹیکس کی بات ہے ٹیکس دور دینا چاہیے بالکل اتفا کرتا ہوں اس پولیٹیشن سات کے نیک ریسپانسبل سیٹیزن کی حصیت سے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو ذمہ داری ہے ان کانٹیکسٹ آف ٹیکس ہم ادا کریں مگر ایس فار ایس گورنمنٹ اس کنسل جائے گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں یہ ان کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ایسا ایٹمانسبل ریسی پولیسیز دیں جس میں بزنس فلیرش کریں آپ کے پاس پولیسی کوئی نہیں ہے وی ان کوئی نہیں ہے آپ کوئی ایکیومن نہیں ہے اگر آپ اس کو ایک چیز کو چلا نہیں سکتے تو ڈیفنیٹی وہ کلیپس ہوگا پشلے ایک ڈیڈ سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی سنگنگ ڈے بائی ڈے روز سٹیڈنگ سیچویشن میں جا رہی ہے تو اس کے رسپانسبل تو گورنمنٹ ہے اور اگر مہنگائی ہوئی ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی پولیسیز لے کر آئے کہ یہ چیزیں اپلیفٹ ہوں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے آپ کو ریلیف مل رہے ہیں ملے گا انشاءاللہ ملے گا وہ خیر رہی ہیں یعنی ایک بات تو میری ٹھیک ہوگی نا ملے گا ایٹس ان فیوچر مل نہیں رہا یہ ٹھیک ہم تو بہت سی چیزوں کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ وہ ملے گا جیسا آپ نے کہا کہ ریلیف مل نہیں رہا ملے گا اس آگڑار سا مل نہیں رہے ملیں گے زمانت ہو نہیں رہی ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تفتیش میں سب بتانا پڑے گا دمکی لگاتی ہے ہس پہ مخالق پولانا کے دھرنے پہ جانا پڑے گا بس پھر انہیں نے اوچ پیرانک سننے تھوڑے ایک ماہی نے تھی ایڈی ایڈی جتھی میری ایتھیں ماری ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی با سیر آپ اتنی چھوٹی ایج میں آگئے ہیں پولیٹکس میں تو اکنی لئے ٹائم نکل آتے ہیں جیسے پریولنگ کا سپورٹس کا تو ٹائم مینیج ہو جاتے ہیں اپنے لئے جی منیج کر لیتے ہیں اچھا تو کس چیز کا شوق ہے آپ اسمبلی جی پینگ لائیے نو تبایا گیاں جوڑے یار ایسا نہیں کرو آپ بتائیں ایک دفا میں پینگ لینی دینا نو تھلے دینا ہی جازہ دے دیں میں پینگ تھی کال کی تھی ٹریکٹر دینا آپ بتائیں کیا سپورٹس آن اے لاب کبھی ٹینس کا شوق ہے ٹینس کا شوق ہے آرے باہ تو کیا ٹائم نکل آتا ہے ٹینس کے لئے کبھی کبھی ہفتے میں دو تین چار دن دو تین چار دن کھیلتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا شوق ٹرائولنگ کا شوق ہے کوئی کتاب کا شوق کوئی فلم ڈراما کیا آپ کی ینگ ایج کے آدمی ہیں پولیٹیکس پولیٹیکس تو ہوتی رہے دیکھیں یہ بات ہمیں ساٹھ سال کے پولیٹیشن ہی بتاتے ہیں اور آپ اٹھائی سال کے بتا رہے ہیں درست می کوئی پیشن نہ ہو چلے کوئی ویسے ریموٹلی گانا سنتے ہیں کوئی خاص نہیں فلم دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھتے نہیں پتہ ڈینڈم کوئی اگر لیٹسے ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہاں تو پھر آخری فلم کونسی دیکھیا اسے یہ بھی یاد نہیں ہے کہا رہا رہا لے فلم بھی ہے انہوں نے نا تھی لڑائی ہو جاندی ہے کیوں پھر ریموٹر کو ہو کے نکل جانے پھر نہیں مگر بتائیں نہیں ہونسٹی یاد نہیں کوئی ڈراما کوئی شوق ہی نہیں ہے بلکل نہیں ساتھ بھائی آئی سیو چھو آئے نے تسیلی ابھی کیسے ہو سکتا ہے ساتھ جو 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 ایک سال پیٹی آئی نے کرتا نا سارے ہی آئی سیو چھو اگر اتنا ینگ آدمی اور کوئی ماہین عجیب نہیں لگ رہی بات آپ کو عجیب لگ رہی ہے دیکھا نا کبھی موڈلنگ دیکھا یہ تو بورنگ ہو گیا نا بہت زیادہ یہ کہہ رہی ہے آپ بہت بورنگ ہیں بہت یہ کہہ لیں اور بھی کچھ کہہ لیں کیوں آپ تو دل چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں نہیں دل چھوڑنے والی بیٹھے بیٹھے بیسی شوق ہی نہیں کیا یہاں سے کسور جا رہے تھے گاڑی میں اگر گانا لگتے تو کیا کرتے ہیں توڑ دے تو ٹیپ نہیں وہ سن لیتے ہیں مگر ایک انٹرس یا ایک پیشن ہوتا نا وہ کوئی ایسی چیز تھے کوئی ایسا نہیں ہے اور کبھی ہوا نہیں کہ بھاوی نے کہاو کہ کئی ساتھ چلیں کیا ہر وقت گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نہیں آؤٹنگ میں چلے جاتے ہیں آؤٹنگ میں کیا کرتے ہیں آؤٹنگ میں آؤٹنگ ہی کرتے ہیں ایک بیش اتفاق ہے بحمت اللہ نہیں آؤٹنگ تک کوئی اگر کریں اور کوئی ٹرائبلنگ کا شوق ہے وہ بھی نہیں ہے ٹرائبلنگ کا شوق کچھ تو نکلا آخری پر کہاں ٹرائبل کیا نتیہ گلے نتیہ گلی گئے خیبر پختون خواہ ٹھیک ہے تو کیا وہاں پہ جا کے عمران خان صاحب نظر آئے آپ کو آس پاس نہیں جی نہیں نظر آئے اللہ کا شکر نظر نہیں ہے کیا ویسے کیا ہوگا اگر نظر آجائے آپ بھاگتے ہوئے رننگ کر رہے ہیں خان صاحب وہ کرتے ہیں اکثر نتیہ گلی میں نظر آئیتے ہیں تو اگر نظر آجائے تو کیا کریں گے نہیں وہ ڈینگی سے بچ کے نتیہ گلی جاتے ہیں ابھی اس طرف نہیں تھے موڈلنگ بھی کوئی آپ کو انٹرس نہیں ہے نہیں آپ کو بتا ہے موڈلنگ ہوتی ہی کیا ہے کچھ کچھ اندازہ ہے کچھ کچھ آپ بتانا جائیں گے موڈلنگ کیا ہوتی ہے اب ان کو انٹرس ہی نہیں ہے تو پیر سیاست دانے کو اپنی فیلڈ تو اکنالیج کروائیں آپ بچے انہوں کچھ دس گئے تھے اندہ نا دس ہو کی گئے یہ بچے ہنجی صرف یہ ہی بچے نے حسنہ موڈلنگ کیا ہے موڈلنگی شاپ کیپر میں کہ میں نے جا بچائی دی ہے اوکے میں نے کہا اندہ دنوری بارت سجدیاں تشروع ہو گئی ہیں اہاں اور ہاف سلیپ انہوں نے میں نے پو آ کے ٹھیک ہے تے میں نے مجسمہ بنا کے کھلا رہی ہے میں نے کن کے طور پر ییس اوکے او کوئی لیڈیز آئیاں نے ہاں او میرے آلائن دیکھ رہی ہیں نا تے میری نیچ واجگی چھینک مار دی آپ نے او چھینک مار دیتی تے انہوں نے چھینک مار دیتی تے انہوں نے پتہ لگ گئے تے صحیب بند ہے ہاں باس پھر انہوں نے چپیرہ کسنے تھوڑے ایک مائی نے تے ایڈیلی جتی میری ایتھ ماری ہاں وہ تے نا کوئی پیسہ تکا انہوں نے دیتے تے انہوں کے لینڈ لادنی میری بڑی سخت ہے اچھا انہوں نے تیرہ ہزار پہ دینا ہے مبی بھی تیرہ ہزار پہ دینا ہے مبی بھی تیرہ ہزار پہ دے نا ہے وہ وای نہیں ہے میں لگ رہے ہیں Origin ہے تھانیچے نہیںeden آباظ میں ماشا اللہ بہت سورے لی جی خوشی آئی نے تیرہ unity کے بھائی سکھ وارہ بعدوا نکل آیا ہے میان دنار بجی نہیں بجی نہیں میان دنار بجی نہیں بجی نہیں میان دنار میان شمان شریف جانس میان دنار بجی نہیں بجی نہیں میاں نواز شریف زندہ بات میاں شباز شریف زندہ بات میاں حمزہ شباز شریف آخری دو نارے واپس کیوں؟ پانچہ زار دیتا ہے تو اور کیا چاہیے تمہیں؟ شباز شریف زدہ پانچہ زار علیہ دیتا ہے حمزہ شباز زدہ تینہ زار علیہ دیتا ہے بہت اچھے تم نے اپنے ریٹ فکس کی ہوئے ہیں ساروں کے but this is good guy I love this guy میں پہلے بھی مل دے ہوں دے نے ہوتے بھی میری بری مدد کر دے نے ہاں کدھی کدھی میرے کلو دار بھی لے لندن اوہ نی واپس کر دے ماشاءاللہ ووٹ پایا سی ہلکا ہلکا مزہ تیار ہے ماشاءاللہ ورکم بیک تو مذاکرات ماہین یہ بتائیں آپ موڈلنگ کرتی ہے تو ایکٹنگ کا بھی آپ کو ہے آگے شوق جی انشاءاللہ تیکس کی ایکٹنگ پسند ہے آپ کو مجھے مہوش مہوش حیات کی مہرہ خان اور مہوش حیات کی ایکٹنگ فائزہ خان بھی بہت اچھا کام کرے فائزہ خان بھی ایک ڈراما میں دیکھ رہی ہو مجھے بھی نام نہیں یاد آرہا لیکن بہت امائیوں سعید ان میں آئیزہ خان اور ہمائیوں سعید کا جو ڈراما چل رہا ہے تو مردوں میں بھی کوئی ایکٹنگ کسی کے پسند ہے یا صرف خواتین کی طرف ہی ہے آپ کی آپ کی پسند ہے میں نے ایک مووی میں میں تو نہیں ہوں آئیزہ خان کے ساتھ نہیں نہیں ویسے ہی آپ نے بوچھا نا کسی مرد کے بارے میں تو میں اس کا بتایا اور اس کے علاوہ تھوڑا سا فنی سا وہ آپ لے آتے ہیں اس میں تش تو وہ بہت مزہ اور اس کے علاوہ جو نہیں کرتا رہے فنی نمان اجاز کے بارے میں کیا خیال ہے بہت اچھی ایکٹر ہیں ہاں مگر میری والی بات نہیں ہے نا مگر یہ والی بات تو نہیں بنی نا ہم آئیوں سعید نمان اجاز ہمزہ آباسی فواد مصطفہ علی زفر فواد خان ہمزہ آباسی کا میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں اتنا کام کیا اس لڑکے نے آپ کے فیس بک پہ بھی نہیں ہے وہ تو کئی نہ کئی سے پہنچ جاتا ہے انسان تک اگر اس کا ڈراما نہ پہنچ سکے اس کی فلم پہنچ جاتی ہے فلم نہ پہنچ سکے اس کی کوئی نہ کوئی پوست پہنچ جاتی ہے آپ لگایا زندہ ہونے چاہیے ہمزہ آباسی آپ تک پہنچ جائے گا hiç مصطفہ کبھی نہیں ہمزہ آباسی آپ وصنی نہیں نہیں شادی ہو گیا ہے نا اس کی کیا شادی ہو جائے تو آپ نہیں دیکھتی نہیں دیکھتی نہیں وہ نہیں دیکھیں گے اب ادھر ڈدر میں ايدھر ادھر دیکھنے کی بات نہیں کر رہا میں تو کام دیکھنے کی بات کر رہا کام کی بات کریں آپ مختلف شماك رہا ہوں ٹھو وہ چارTV پوست کی بات کر رہا ہوں میں بھی اس پوست کی بات کر رہا ہی وہ فیس بک تک ابھی نہیں پہنچے ہیں میرے اور نہ میں نے ان کا کام دیکھا ہے ہنسا باقی صاحب آپ ان کے فیس بک تک نہیں پہنچے اور ان کے مطابق اب آپ کو پہنچنا بھی نہیں چاہیے سنے آجے پھر میرے گریٹ لیڈر سپر سینٹس آف دریائے جے لمدہ بیان یہ کون ہے فواد چوزری صاحب کہندہ نے گورنمنٹ الناب اکھو نوکریاں واسطے ایک کرو نوکریاں نہیں سن بلکہ اور تو کہہ رہے نے کہ چار سو میک میں گورنمنٹ باندھ کر رہی ہے لیکن عمران خان صاحب شہزادے وانڈرفل مین کیوں انہوں نے کیا گھبرانا نہیں کیا کرنا ہے لنگر خانے کھل رہے ہیں کاؤکریاں نہیں روٹیاں کھاؤ اے حالات ہو گئے جے کہنے کہنے ووٹ پایا سی یہ ہمیں تو بتا نہیں انہوں نے ووٹ ڈالا تھا وہ ہماری میمان جو بیٹھی ہیں ما شاہ اللہ ووٹ پایا سی ہلکا ہلکا مزہ تیار ہے چندس ہم نے اٹھائی سال عمر بھائی ڈیڑھ سونڈا تھا روز دا کھا جاندھا ہے تمہیں کیسے بتا ہے میں بہت اچھی طرح جاندہ ہم میرے پرانے دوست نے پارلیمنٹ چھے جاندے رہے ہیں رون لاکھ پر دینے میں ہمیں بول لہا ہمیں میں ہمیں تکریب لہا ہمیں سناو کبیہ سیدھ کیسی ہے اللہ دا بات چھو کرے ما شاہ اللہ اچھا جی دیکھو چھے رہے تھے زرہ خوشی نہیں انہوں نے پتا نا پھر کہنا یہ ہے وہاں ووٹا پلیس شورت ما شاہ اللہ تے میڈم کاؤن ہے ماہین تو آدھری موڈل ہیں ما شاہ اللہ اے میں دیکھیا موڈل ہے گنے کئی پروڈکٹ دے میں چھے موڈلنگ کر دیں جی او کے اٹ واغ ہیں یہی کر کے میں نے گولی توں کے اٹ واغ نہ کرے گر کیا ہوں میں جو لگ دا ریٹ واغ ہو رہی موڈلنگ کر دیں اس گار در میں نے بلا گوڈکٹ کیوں نہیں آیا کیوں گار تری ٹھیک ہے تینکو سیر سیر کدر کیا ترٹی کر نہیں پڑا نہیں سیر ترٹی کھر نہیں پڑا نہیں سیر ترٹی کھر نہیں رہی مہدم دی سیر میں کیا نا جی کیا بات مہدم دا حسن تودے تے بھی آرہ ہے ہو 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 بات کے امان سے بات ترہی ساتھ بھی کپی نہیں لگ رہے نا ہی ان سے تو بہت زیادہ کیوں اب یہ کھو نا ماں بھی دے این نا مطلب ہے کہ اووی کیوٹ نے آپشنز آپ پر پاس جو ہیں وہ ہیں عمران حاشمی اور سعد عمران حاشمی مزاکرہ جیب آجیب و غریب کیا ہے؟ میکسیو میں ایمیئر کے جھوٹے وادوں سے تنگ آکے وہاں کے کسانوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو دفتر سے نکال کے سڑکوں پر گسیٹا لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ انتخاب کے وقت اس نے بہت سے وعدے کیے تھے لیکن بعد میں وہ وعدے پورے نہیں کیے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ کام کرنا پڑا یہ کوئی اتھون دے شباز شریف صاحب ہاں جڑے سڑکانے کے بھی کندے دب سو یار اتھون یہ سڑکان بھی صاف ستھ رہی ہیں کار پیٹ سڑکان ہیں تو ہمارا سٹھ 2020 کا سیگمنٹ ہے کچھ سوال آپ سے پوچھوں گا ساتھ آپشنز ہوں گا ان میں سے آپ کو اپنا جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ ہمارے جنرل نالج کے سیگمنٹ میں جا سکتے ہیں ساتھ بھائی آپ سے سارٹ کر رہے ہیں یہ بتائیے ایک لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں تین لوگ آلڑی موجود ہیں وہاں پہ ایک کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے ایک کو آپ کرٹسی میں سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں خواجہ عاصف، رانہ تنویر اور پرویز رشید صاحب تو کس کے ساتھ آپ سیلفی لیں گے خواجہ عاصف کن کو آپ کرٹسی میں سمائل دیں گے اور کس کو کہیں گے کہ آپ کا فلور آ گیا رانہ تنویر صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلور آ گیا ہے مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے روہ صبح اٹھیں گے آپ کی نظر اس تصویر ہے پڑے گی وہ تصویر آپ ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب مراد سعید اور جناب فیاضل حسن چوہان مراد سعید مراد سعید کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے سر ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں وہ دوسرے وی ای پی پاس پر اپنے ساتھ آپ کس کو لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب آمیر لیاقت اور ماہین آمیر لیاقت کیوں بدلہ آج بدلہ کا تاڑیت بھی یہ ساسٹا ہے نہیں نہیں میری ارسل اگر سر میں نے کوئی میرے پرسنل موصلی ہوتی پی ٹی آئی سے تو آمیر لیاقت بھی تو پی ٹی آئی کہی ہے ہاں وہی تو میں سوچ رہا ہوں تو نو ایسی کوئی بات ہی آپ میں بھی چوائیس کی بات آپ چاہتے ہی ہیں کہ آمیر لیاقت کے ساتھ جائیں آپ جانے ہی نہیں چاہتے ان کے ساتھ میں آمیر لیاقت کو پریفر کروں آمیر لیاقت کو پریفر کیا آپ پھر چیئر لفٹے بیٹھے میں ہیں دو پہاڑوں کے درمیان میں پس کی ہے نیچے کھائی ہے اوپر چیئر لفٹے ساتھ آپ ہیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کوئی ہلپ نہیں آنے والی کن کو اپنے ساتھ چیئر لفٹے بٹھانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں محترمہ فردوس آشک امان اور نو بے چلے یہ نہیں ساتھ دے جائیں گے ان کا گلہ اتر جائیں نہیں نہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہے کیونکہ چیئر لفٹ آم نے بولی ہے تو اگر دو بیٹھیں گے تو وہ تو گئی چیئر لفٹے اگر دو بیٹھیں گے تو وہ تو گئی چیئر لفٹے اس لئے آسکتے تو پھر آپ لمک نہیں چلی جائیں آپ نے آپ کا نام لیا آپ نے آگے سے ان کے ڈیسیجن کو ایسی طرح بھی پیٹی آئی والے کچھ نہیں ہیں پوزیٹی آئی والے کچھ نہیں ہیں کسی طرح بھی اور یہ ہمیشہ پیٹی آئی والوں کی نکتا چینیاں جھوڑنے کے موڈ میں رہتے ہیں مجھے پیٹی آئی کی ہیں جن کو چھوڑے انہوں نے مجھے نون لیک سے کوئی پرسنلی تو نہیں ہے انہوں نے ہمارا جو نقصان کیا ہے ملک اور قوم کا اور ہمارا ہر نئے آنے والا بچہ جو ہے وہ مکروز ہے بینہ کسی ریزن کے مطلب ان سے پرسنلی تو میری کوئی دشمنی نہیں ہے سید پاکستان کے اگزیسٹنس کو سیمنی ٹو ایزرز پی ای ای مل این کے دور کے جتنے بھی میکا پروجیکٹس ہیں انہیں سائیڈ پہ کرنے اس کے علاوہ ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان کی بہترسالہ تاریخ میں بتائیں کس کے اتنے کام ہیں وہ خواب جو دکھائے تھے گورمنٹ نے وہ برنگ پوشنز آف ملک اور ہنی ٹو دا کنٹری کہاں ہیں وہ تھوڑا سب ہی ایک عرصہ ہوئے پی ٹی آئے گورمنٹ کو آئے حکومت ہمیں ملی ہے وہ ساری کرزوں کے بوش تلے دبیو ہی ملی ہے اور وہ کرزہ کس نے لیے ہے نون لیگ نے اگر کرزہ اترے گا تو ہی ہماری معیشت میں بہتری آئے گی ٹیکسز لیے لوگ نہیں پیکرتے ہیں کوئی اور چیز یہ لوگ نہیں پیکرتے ہیں ہمیشہ چیخنا چلانا رونا دونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی تو تھوڑا ٹائم تو دینا چاہیے سبر کی ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کے لیے جب پی ایم ایل این آئے تھی اگر ہم نے کرزہ لیا تو اس سے چار گنا زیادہ کرزہ واپس بھی کی ہے ایکانومی کو 3.5 سے 5.8 تک لے کر گئے انفلیشن کو کنٹرول کیا کون سی گورمنٹ ایسی ہے جو کرزہ نہیں لے رہی شاید ان کی سٹیڈی نہیں ہے دوسری ایک بات یہ ریسنٹ جو سروے آیا ہے نا پاکستان ان ٹرمز آف کرپشن ایک سو نو سے ایک سو گیارہ پہ چلا گیا ایک سال کے اندر یہ جو بار بار کلیم کرتے ہیں نا کہ کرپشن ہم نے کرپشن کے گینس بڑا کلیم ڈاؤن سٹارٹ کیا بڑا ہر چیز کو ٹرن ڈاؤن کر رہے ہیں بڑا سٹکٹ ہے تو کرپشن تو انکریز ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں ڈوبتی کشتی میں سوا رہے ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرا دیکھ کسی کی جان بچانے ابھی میں ڈوبتی کشتی میں ہوں آپ ڈوبتی کشتی میں ہی رہیں گے سر تو بتا دے پھر کس کو دے رہے ہیں لائف جیکٹ ڈوبتی کشتی کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں حمزہ شہباز اور محترمہ مریم نواز میرے لیے تو دونوں قابل احترام ہیں مگر میں اس پرسپیکٹی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو زیادہ احترام دینا چاہیے تو مریم نواز ٹھیک ہے بلکل صحیح جی ماہین آپ کی باری ہے آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہی ہیں آپ آپ کے فون کے صرف ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کل کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب آصف زرداری آصف زرداری آصف زرداری صاحب خاص پجا ان سے کچھ سیکھ لوں گی میں ان سے سیکھ لیں گی شباز شریف صاحب سے نہیں سیکھا جا سکتا ٹھیک ہے یہ بتائیے پھر لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو کرٹسی میں سمائل ہے اور ایک کو کہیں گی کہ آپ کا فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید شان اور جناب فوات خان تو کس کے ساتھ آپ سیلفی لیں گی سیلفی لیں گی ہمائیو سعید کے ساتھ کن کو آپ سمائل دیں گی شان اور کن کو کہیں گی کہ آپ کا فلور آگیا ہے فوات خان فوات خان صاحب آپ کا فلور آگیا ہے ٹھیک ہے اگر فوات خان ہو کوش نہیں سمجھتے تھے اسی کی مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے روز سباب کی نظر اس تصویریں پڑے گی وہ تصویر ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فیاظ الحسن چوہان اور جناب رانہ سناولہ فیاظ الحسن چوہان کوئی خاص وجہ جولی سے ہیں تھوڑے اور ان کی باتیں یاد کر کے وہ جو سٹیٹمنٹس دیتے رہتے تھے آ کے تو ان کو یاد کر کے تو میں ان کو دیکھ لیا کروں گی باقی دوسرے جو ہیں وہ تو رانہ سناولہ تو فیاظ الحسن چوہان صاحب آپ بہت جولی سے ہیں اور آپ کی سٹیٹمنٹس ان کو بڑی انٹرسنگ لگتی ہیں اور آپ کی ٹک ٹاک ویڈیوز کامیاب ٹھہری ہیں گاڑی چلا لیتی ہیں آپ جی ابھی سیکھی ہے آرے زبردہ ابھی سیکھی ہے پھر میاں صاحب کی موٹر وے پہ آپ گاڑی چلا رہی ہیں سپورٹس کار ہے ساتھ میں صرف ایک سیٹ خالی ہے دیکھتی ہیں کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں وہ لفٹ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں نئیم الحق جناب قائم علی شاہ اور جناب شاہد خاکان عباسی قائم علی شاہ کیوں وہ تھوڑا سینیورٹی میں آزتے تھے وہ سینیورٹی میں آتے ہیں باقی دونوں میں کیا مسئلہ ہے مسئلہ ہی مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی نظر میں صرف انہیں چھوڑ کے ساری دنیا اکرم دیکھیں جو بھی ہو آپ نون لیگ والے ہوں شاہد خاکان عباسی یا پھر پی ٹی آئی والے نئیم الحق کو بیٹھ کے تو قائم علی شاہ صاحب نکل گئے ہیں ہے نا یہ دیکھیں کمال ہے شاہ صاحب کا کہ وہ نہیں بھی ہیں لیکن وہ ہیں دب چوائیس مالے کو بھی تو دعا دے نا انہوں نے چوز کیا کیا ہے لیں پھر ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی ای پی پاس مہین آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں وہ دوسرے وی ای پی پاس پر آپ کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عمران حاشمی اور سعد عمران حاشمی اللہ تعالیٰ نہیں ان کی بھی ضرورت ہے ابھی ینگ ہے اور اندولی کے اکام میں بھائی ہے آپ سمجھنے نہیں ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ عمران حاشمی کو ختم کر دیں ختم کر دیں یہ دیکھیں آپ کو بچایا انہوں نے میں نے اللہ کا شکر اس لیے گھرا کہ میں ٹائٹینک میں نہیں ڈوبا پاکستانی ہیں بھئی پاکستانی تو ہر جگہ پاکستانی کے ساتھ لائے ماشاءاللہ دوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کو اپنا دوسرے پہ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دیکھ کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں آن چودری اور سعد سعد کو کیوں کیونکہ ان کو میں نہیں جانتی آن چودری کو چلو یہ تو میرے سعد دیکھ لیں آپ پھر سر توسری بڑی کوشش کی تھی میں ڈوپ جائے میں پر اللہ میں نو کاٹ کے لائے سر 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 سر